اسلام علیکم ڈیئر شرینٹس ایم محمد فاہیم اور یہاں ریسرس سائنس فورم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے ڈیر شرینٹس ویلکم ٹو ریسرس سائنس فورم پہلے میں آپ لوگ کو یہ ریسرس سائنس فورم بنانے کی چند ایک ریزنز بتاتا ہوں میں نے بیالوجیس ریلیٹر بہت سے یوٹیوب پہ لیکچرز میں نے دیکھے ہیں اگر کسی کی آواز ٹھیک ہے تو اس کا بیگراؤں ٹھیک نہیں ہے اگر کسی نے بیگراؤں ٹھیک رکھا ہوا ہے تو اس نے لیکچر کو ڈسکرائب صحیح نہیں کیا تو میں نے اور بھی چند چیزیں سچ کی جو مجھے سیٹسفائی نہیں کر پائیں تو میں نے سچا کیوں نہ سرینٹس کے لیے ایک ایسا فورم بنائے جائے جہاں پہ ایک ہی فورم کے اندر سرینٹس کو ڈیفرنٹ چیزیں میں پرویڈ کر سکوں تو آج کے لیکچر میں اور میرے اس سائنس فورم کے اندر آپ لوگوں کو ویل انڈرسٹینڈنگ لیکچرز ملیں گے بورڈ میں جتنی بھی پریزنٹیشن ہوگی وہ بہت کلیر نظر آئے گی آپ لوگوں کو اور سمنٹس میں نے آپ کے لیے پیپر پریزنٹیشن اور رائٹنگ کی لیے رائٹنگ کا جو سٹائل ہے وہ میں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے جس سے آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ میں بھی آسانی ہوگی اور پیپر کو پریزنٹ کرنے میں بھی آپ لوگوں کو ہیل ملے گی پھر میں نے ہر لیکچر کے اندر ایک ٹیسٹ رکھا ہوگا آپ کے لیے وہ ٹیسٹ آپ لوگا اٹیمنٹ کریں گے اور مجھے اس کے سیپس بنا کر مجھے آپ نے ورڈسپ کرنے ہیں میں آپ لوگ اپنا ورڈسپ نمبر بھی سینڈ کروں گا انشاءاللہ آپ لوگ اس کا سپانس بھی دی جائے گا آپ ورڈسپ نمبر پہ ہی مجھے اسے کوئیسٹر بھی پوچھیں گے تو یہ سپانس تمام چیزیں آپ کی آسانی کے لیے ہیں اور میری آپ لوگ سے ایک لیے گزارش بھی ہے کہ لیکچر جب بھی سنیں کوشش کریں کہ کسی بڑی سکرین پہ سنیں اور جہاں سے آپ لوگ کو اس کی بہترین آواز سنائی دے ساتھ میں کوئی اچھے سے بفر لگا لیں جس سے آپ کو آواز کلیر نظر جو سنائی دے تو لیکچر آج کا پہلا لیکچر جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے ہسٹری آف بائلوج کس پرینٹس نے مجھے یہ کہا کہ ساری یہ لیکچر آپ پریزنٹ نہ کریں یہ تو آپ ہمارے سلیبلز کا حصہ ہی نہیں ہے تو سپرینٹس یاد رکھنا نالج کے لیے پڑے کابل ہونے کے لیے پڑے کامیابی ان چردلا آپ لوگوں کو خود مل جائے تو میں آپ سے یہ صرف بائلوجی سے لیٹر نہیں میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں اس میں اس کی ہسٹری ضرور پڑے آپ کو جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کی روڈ کا ہی پتہ نہیں ہے تو آپ کس طرح سے اس کے بارے میں صحیح سے کیسے جان سکیں گے آپ کسی اپنے کلیگ سے آپ کسی کلاس فیلو سے آپ اس سے پریشن کریں کہ بارلوجی کی ہسٹری کیا ہے کیمیسٹری کی ہسٹری کیا ہے تو یقیناً آپ کو اس کا آنسل نہیں ملے گا تو پھر آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس کی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے چاہے تھوڑی ہی ہو تو آج کا جو ہمارا پہلہ لیکچر ہے وہ یہی ہے ہسٹری آف بائیلوجی یہ مختصر سا لیکچر ہے لیکن یہ بائیلوجی کے لیے بہت ضروری تھا تو میں نے یہاں میں پریزنٹ کیا ہے آپ کے سامنے ہسٹری آف بائیلوجی میں یہ سب سے جس شخص کا سب سے ٹاپ پہ نام ہے وہ ہے ارسٹورٹل تو ارسٹورٹل کو ہم نام دیتے ہیں فادر آف بائیلوجی اس کو ہم فادر آف زورجی بھی کہتے ہیں فادر آف بائیلوجی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس نے بائیلوجی کی بنیاد رکھی ہے تو اس نے بائیلوجی کی بنیاد تو رکھی ہے لیکن اس نے نام بائیلوجی کا ارسٹری آف بائیلوجی کیا یہ بات یاد رکھی ہے اس نے بائیلوجی کی اس نے جاندار کو سٹریڈیش کرنا شروع کیا اس وجہ سے اس کو ہم فادر آف بائیلوجی کہتے ہیں اس نے پلانٹس اور انیمل کا ذکر کیا اور دو ان دونوں کو دو لگ لگ گروپس میں بھی ڈوائڈ کیا لیکن اس نے سب سے زیادہ جس کو ڈسکرائب کیا وہ کیا تھے انیملز تھے اس نے ایک بک پبلش کی جس کا نام تھا ہسٹوریا انیمیلیم ہسٹوریا کا ورڈ یہ انکوائن سے ہے ڈسکرپشن سے ہے یعنی کہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے انیمل کے بارے میں جتنی بھی انکوائنز یا ڈسکرپشن دھی وہ ایک بک میں دیں جس کا نام کیا تھا ہسٹوریا انیمیلیم یہ گریک نیچرٹس تھا اور اسے کا ایک سرڈن تھا ثیوفرہیسٹس ثیوفرہیسٹس ہی وہاں گریک بوٹینیسٹ اس نے پلانٹ کے بہت زیادہ ڈسکرپشن دی اور اس نے بھی ایک بک لکھی جس کا نام کیا تھا ہسٹوریا پلینٹرم اس نے پلانٹ ہی کلاسٹرکشن کی کس بیس پلشنٹ کی مارفولوجکل کریٹرسٹکس کی بیس پر بیس پر اس کی اپیرنس کی بیس پر اس نے پلانٹس کو ڈیفرینٹ گروپس میں ڈویڈ کیا جیسے ہاربز ہیں شرپز ہیں جیسے ہائر پلانٹس ہیں وڈی پلانٹس ہیں اس طرح سے اس نے پلانٹس کو کلاسٹرپشن کیا لیکن پلانٹس کی جو انٹرنل سٹرکچرز ہیں اس کے بارے میں اس نے کوئی ایسا چھر ڈسکرپشن نہیں دی لیکن اس نے اپنی بکے میں 500 پلانٹس کا سنٹس زکر کیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں تھری آف ریسٹرز کو فادر آف بارڈنی کیا کہتے ہیں سویٹس فادر آف بارڈنی اور فادر آف بائیلو جی یا زولو جی کسے کہتے ہیں انیس ٹوٹل کو دوہ سینٹس یہاں پہ اور جسس کیے گئے ہیں ڈیلے مارک اور جی ٹرائیویرینس ڈیلے مارک اور ٹرائیویرینس نے سب سے پہلے بائیلو جی کو ٹرم کو استعمال کیا یہاں کہ انہوں نے اپنے اپنی بکس لکھی ان بکس کے اندر سب سے پہلے بائیلو جی کا جو ورڈ ہے انہوں نے استعمال کیا کم ان ایٹین زیرو ٹو دونوں نے ایٹین زیرو ٹو میں بکس لکھی اور اس کے اندر یہ جو بائیلو جی کی ٹرم ہے سب سے پہلے انہوں نے یوز کی ڈیلے مارک فرانس کا تھا اور جی ٹرائیویرینس اٹواز رام جرن نے ڈیلے مارک نے مکلے کی فلوسفی زولوجی اس میں اس نے ڈیلیم آرک نے بائیلوجی کی ٹرم سب سے بہلے استعمال کی اور جی ٹرائیور اینس نے بھی ایک بک پبلش کی جس کے اندر اس نے سب سے بہلے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں دونوں نے ایک ہی وقت میں ایٹیز روٹو میں بائیلوجی کی ٹرم کا استعمال کیا یہ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس نے اپنی بک کے اندر استعمال کیا اس نے اپنی بک کے اندر ورڈ بائیلوجی استعمال کیا تو یہ سٹرینٹس ایک شارٹ میں نے آپ کے سامنے بارجو کی ہسٹری رکھی ہے انشاءاللہ میرا جو نیکس لیکچر ہوگا اس کے اندر میں آپ کے سامنے بارجو کو انٹرڈیوز کراؤں گا اور ساتھ میں ہم اس کے ڈسپلین ڈسپلین ڈسپلینز کریں گے تو سٹرینٹس اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھیے گا اور میرے نیکس لیکچر کا ویٹ کریں تینکیو بری مچ